www.حضرتفیروزمیمن.org موٹرک سائیکل چلائے گی اس کے بعد اور یہ جو بھی جنس پینٹر نہ آیا ہے دیس سال کی عمر ہو گئی گیارہ سال کی عمر ہو گئی اب ذرا شلوار کمیس پینکے دکھاؤ یا وہ شلوار فرار جو بھی بولتے ہیں پجامہ جو بھی پینکے دکھاؤ دیکھتا ہوں کیسے پہنتی ہیں بھی لڑکوں کے ساتھ پڑھاؤ ہمارے بچے الحمدللہ لڑکیوں کے ساتھ بھی نہیں پڑھ رہے اب وہاں پر ایک ملک میں ایک مفتی صاحب ہیں الحمدللہ میرے بہت پیارے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اس ملک میں جب جانا ہوا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ایک بچہ حافظ قرآن ہوا اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس کے اببہ نے اس کو مخلوط تعلیم میں داخل کرا دیا ہے وہی مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا میں نے تو اٹھا کر ان کے والد صاحب کو فون کر کے خوب ڈانٹا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو جہنم میں ڈالنا تھا تو حافظ قرآن کیوں بنایا اصل میں دماغ میں نشات اڑا ہوا ہے کہ بیٹے کے پاس لیکٹاپ ہو سیل فون ہو اور اسمارٹ فون آدمی نے پہلی دعوہ نام سنا ہے ایک خط میں لکھا ہے اسمارٹ فون پہلی دعوہ نام سنا ہے اسمارٹ فون شایئے ایک دعوہ اور بھی سنا ہو اسمارٹ فون ہو لیکٹاپ ہو یوٹیوب بھی ہو نیٹ بھی ہو کیبل بھی ہو فیس بک بھی ہو ٹیبلیٹ بھی ہو تاکہ میرا بیٹا ایکٹیو نہیں کوئی اور جملہ ہوتا ہے کوئی ایسا ویسا میرا بیٹا ہو جائے اور اس کے پاس پر ایک گاڑی بھی ہوئے اور نوکری کا مثلا پانچ لاکی ہوئے میرا بیٹا اہش کرے کبھی اس کو غم نہ آئے تیری میری پلاننگ فیل ہو سکتی ہے اللہ کی پلاننگ کچھ نہیں ہو سکتی وہ خوشیوں کا دینے والا اللہ ہے بیٹے کو ایمان تو سکھایا نہیں لیپٹاپ دلا دیا بڑا تیر مار لیا ہمارے بیٹا کامیاب ہو گیا خدا کی قسم ناکام ہو گیا اگر توبہ نہیں کی تو چاہے اس کی جاب کتنی بڑی ہو بچ بیٹوں کو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ملٹی نیشنل کمپنی میں ڈاریکٹر لگ گیا ہے اتنے لاکھ تنخواہ ہے ڈیفینس میں بنگلہ ہے دو کمپنی میں گاڑیاں دیوئی ہیں دو ڈرائیور دیوئے ہیں اور یا ایم ڈی کو دیتے ہیں جو بھی ہے لیکن اس کو تو قرآن پر بڑھنا نہیں آتا نماز نہیں پڑھتا جنہ کی نماز آپ تو خوش ہونا کہ جہنم کے رستے کی طرف جا رہا ہے یہ تو لانتی خوشی ہے بھائی آپ کا میرا کام ہے اپنی اولاد کو نیش بنانا اللہ ہم سے پوچھیں گے آگے کیا ہوتا ہے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے وہ اگر اگر اس کو پھر اگر جاب نہیں ملی تو آتکر تو ہل جگہ لڑکیاں ہیں اور پھر اگر جو اس کو بولنا نہیں آیا تو پھر کیا ہوگا اگر یہ فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اگر ہم مڑ کے پھر کیا ہوگا پھر یہ سب رہ جائیں گے بچے فرمایا زیادہ تر والدین ماں باپ زیادہ تر روٹی بوٹی اور لنگوٹی میرے بیٹے کو یہ ہو جائے اتنی دگریان مل جائے پڑھائیاں کر لے نوکریاں مل جائے جاب مل جائے ایسے نہ ہو ویسے نہ ہو اور لڑکیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے بھاگے جو بھی زنا شراب شیش اور بینک وہ کیا کمرے ہوتے ہیں وہاں باہر دور دور فارماوس بھلے اس میں لڑکیوں کے ساتھ جائے بھلے بڑے دوستوں کے ساتھ جائے فلم میں دیکھیں پڑھت ہو رہا ہے نا کوئی بات نہیں کراچی کے کالیج کے پرنسپل عزت والا کے پاس آئے کہ آج بہت دکھی ہوں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کیوں عزت نے فرمایا کہ عزت آج ایک باپ آئے تھے اور آ کر مجھ سے پوچھا تین دن ہو گئے میری بیٹی نہیں آ رہی کالیج میں تو میں نے پریزنٹ کا کوئی ریجسٹر ہوتا ہے وہ مانگایا تو دیکھئے اس میں پریزنٹ لگی ہوئی ہے کہ لیکن تین دن سے گھر تو نہیں آئی تو مانیٹر لڑکی کو بلایا وہ نام ایرم ایرم گناہ اپنا الگ ہے وہ بات کہ مانیٹر کو بلایا کہ یہ لڑکی آتی ہے کہ ہاں سر آتی ہے کہ آپ نے جانبوش کے پریزنٹ تو نہیں لگایا کہ حضرت آپ دوسری لڑکیوں سے پوچھ لیں سر آپ دوسری لڑکیوں سے پوچھ لیں کہ پھر اس کا پتا نہیں چلا تین دن سے گھر نہیں آئی تو وہ اس لڑکی نے کہا کہ سر یہ لڑکی یہ ایک اور باہر تین لڑکے آتے ہیں گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھ کے چلی جاتی ہیں پھر ہمیں نہیں پتا تو حضرت نے فرمایا اس بے غیرت باپ نے کیا کہا پتا ہے اوکے دین نو پرابلم اس کالیج تو آ رہی ہے نا حضرت نے فرمایا تیرا اوکے تیرا نوکے بے حیاء جوان بیٹیوں کے لیے یہ حالت ہے تیری تو زیادہ تر باپ کا یہ معاملہ ہوتا ہے ورنہ یہ کالیج جنسلی لڑکیاں کہوں سے پڑھتی ہیں اگر ماں باپ دیندار ہوتے اگر ماں باپ اللہ کے پیارے ہوتے تو اپنے اولاد کو بیٹیوں کو دوزت کے راستے بھیجتے ہیں آپ کوئی بات بتاؤں شاید جمہرہ کو بتائی بھی تھی ایک لڑکی آئی ہمارے دوست ان کے محرم ہے ان کے گھر گہتے ملنے کے لیے اپنے بڑی سے رشتہ نہیں بتاؤں گا یا موجود بھی ہوں گے زیادہ آتے ہیں روتے میں بتا رہتے ہیں مجھے بیٹی آئی ممہ 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 میرے ٹیوشن ٹیچر آگئے یا سر بولتے ہیں جو بھی ہے وہ آگئے ہیں میں اب کمرے میں جا رہی ہوں نوک نہیں کیجئے گا روتے میں بتایا جیڑ گھنٹے دو گھنٹے تک کمرہ بند تھا دونوں اندر تھے مرد اور عورت دونوں اندر تھے اور ماں موڈرن کیوں بیٹیوں کو پڑھاتے ہو وجہ بتاؤ نا دلیل دو ہم آپ کو دلیل لیتے ہیں مت پڑھو آپ دلیل دے دو بیٹیوں کی دوستیاں لیپ تاپ ان کے ہاتھ میں اور نیا نام میں نے آج سنایا سمارٹ فون ان کے ہاتھ میں ہر چیز جا رہی ہیں آ رہی ہیں کون سہلی آ رہی ہے ساتھ میں کیا علا رہی ہے کوئی ہمارا واسطہ نہیں پڑھ لے بس تاکہ ہمارے کو جنت میں لے جائے ہماری بیٹی اور جو بیٹی رابیہ بس لیا ہے نہیں وہ نعوذ باللہ دوزف میں لے جائے انکہ پڑھی لکھی نہیں ہے نا کبر میں پہلے پہلے ڈگری کا سوال ہوگا نعوذ باللہ اللہ ہماری اکلوں پر رحم فرمایا سب سے پہلے مجھ پر رحم فرمایا کہ بیٹیاں ہمارے شیشے کے نگ ہیں یہ ان کو اللہ گھر میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے بیٹی ناراض ہو جائے گی دیکھو زیادہ سختی نہیں کرنے پڑتی اگر آپ زیادہ دور کھیجو گے نا دور چھوٹ جائے گی وہ تو وہاں پتا چلے گا دور چھوٹی ہے اگر چھپوٹی ہے ناراض ہوتی ہے اولاد ہو جائے یہ درجہ کھاں ملتا ہے ہم لوگوں کو ایسا دوری درجہ ملتا ہے